وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے اِلَّا عِلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آرہی ہیں جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور ایٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا پانٹ سو کلو گوشت کھا جاتی ہے پانٹ سو کلو اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں تیس ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں تیس ہاتھی تھرٹی ان کے برابر ایک ویل مچھلی اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے تو زیادہ زیادہ اتنے ہی دماغ میں رزق آتا ہے آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر خوشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جوڑی بھی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے موہ میں آگے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈال دیتا ہے نہیں کوشش کرنی پڑتی ہے انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا پڑا کوشش کرو گے رزق ملے گا پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے آج سے آلموسٹ دو سو سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں اٹھارہ سو تریپن میں وہ پہلا کوئن پنسلووینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا کرنل ایڈون نے کیا تھا اور عرب ملکوں میں وہ تو بیسویں صدی کے اندر تیل نکلے ہیں انیس سو ساٹھ کے قریب جا کے یہ تیل نکلے ہیں عرب ملکوں میں دنیا کو اللہ نے بغدر ایفرٹ رکھا اور یہ بھی اب مزید کوئی پچاس ساٹھ سال کا تیل رہ گیا پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے دھائی تین سو سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھی ہوای جاز اڑتے تھے اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا بات کے لوگوں کے لئے تو ابھی پرابلم ہے ظاہرہ اس لئے تو اب بیٹریوں کی طرف سولر کی طرف شیفٹ ہو رہے ہیں لیکن بارہ سولر ہو یا بیٹریوں ہو وہ تیل کا تو مقاولہ نہیں کر سکتی آپ کو ایک لٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے وہ انرجی بنانے کے لئے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینرز کا تب وہ انرجی ملے گی تو اس کے لئے تو پھر آپ جاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا وہ اتنے بڑے بڑے جاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں یہ جو بوئنگ سیون فور سیون یا ائر بس تھری ایٹی جو پانٹ سو مسافروں کو لے کے جا رہی ہے اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینرز سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے پچاس جاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دے چیز ہے تو اللہ تعالی نے باراللہ سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے اس کی اوپر محنت ہو رہی ہے بیٹریز کی اوپر محنت ہو رہی ہے تو اللہ نے پوٹینشلی رزک انسانیت کا اور رزک میں صرف کھانا پینا نہیں ہے تمام ضرورت کی چیزیں ہیں اس وقت تو ہمارا رزک وہ مجھے شواق احمد صاحب کی بات یاد آئی وہ کہہ رہے تھے انیس سو ساٹھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا دس پرسنٹ کیا پانچ پرسنٹ بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا اسی فیصد لگ رہا ہے کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے دس بارہ سال کے اندر آپ کی زندگی میں دو چیزیں ایک سمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ یہ ایسا داخل ہوئے ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے ویٹ جاتے ہیں انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں اگر یو پی ایس بند ہو گیا کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے آپ پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی آپ نیٹ کا کنیکشن دیں دو دو گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور ویٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسیجنگ کرتے رہیں گے پسینے چھوٹ رہے ہیں ان کو کوئی پرواں نہیں پنکھا بند ہے کوئی پرواں نیٹ بند کر دے پنکھا چلتا رہے ہو کہیں گے اس زندگی سے موت بہتا رہا ہے یہ ہو گیا اب ہے تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی یہ انٹر ہوئی ہے نا چیز الیکٹسٹی ایک بنیادی ضرورت بان چکی ہوئی ہے یہ سارا رزق ہے اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے پروٹینشلی زمین کے اندر موجود ہی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے اور الٹی میٹری جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے اللہ اکبر ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے کس مگر مچ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے کونسی ویل مچلی کس سمندر میں ہے اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے صرف یہ اللہ کے علمے نہیں وَمُسْتَعُدَعَهَا اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے کس کی قبر سمندر میں بننی ہے کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے کس نے ائر کریش میں ہواوں میں بکھرنا ہے ہر بندے کا جو الٹی میٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے صورت النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں گرتا نہ خوشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے اور اللہ نے پہلے ہی لوئے محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ یہ ایسے ہوگا یہ اس سے بھی اگلا ورجان ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو بتا چلتا ہے ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوئے اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوئے کہ یہ ایسا ہوگا اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آگیا کہ رسک بھی اللہ کے ذمہ ہے اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹی میٹلی سپورد ہونے کی جگہ کلن فی کتاب مبین اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی کوئی محنت نہیں وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دی ہے ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے